موسیقی تاملناڈو ریاست میں ایک مشن پر بھیج جانے والے بھارتی چیف آفی ڈیفنس اسٹاف جرنل بپند راوت اہلیا پائلٹ سے سمیت چودہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اس حوالے سے کئی بھارتی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ محفوظ ترین ہیلیکاپٹر کے فیول میں گھڑ بڑ کیے جانے کا امکان ہے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ائر فورس اور بھاری افواج کے درمیان جولائی اور اگست میں پیدا ہونے والے تنازع کی صورت میں جنرل راوت کے خلاف بھارتی افواج کے کئی حلقوں میں نفرت اور استعال موجود تھا موڈی خود جنرل راوت کو بہت چاہتے تھے جوائنٹ تھیٹر کمانڈ کے مسیلہ پر رابط کی موڈی اور امیت شاہ سمیت قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈک تھی لیکن یہی انڈرسٹینڈنگ کئی عسکری حلقوں میں پسند نہیں کی جا رہی تھی ناظرین مزید حقائق جاننے سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل پاک نیوز آبزرور کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ہم اپنے ناظرین کو یہاں بتاتے چلیں کہ بھارتی سماجی رابطوں کی سائٹس پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل وپن راوت کے خلاف کارروائی اندرونی حلقوں کا کارنامہ ہو سکتی ہے جنہوں نے سیلور ائر بیس پر اس سادش پر عمل کرتے ہوئے ان کے روسی ساختہ ہیلیکاپٹر کے فیول میں گڑ بڑ کی تاکہ ان کا ہیلیکاپٹر سفر کے دوران یا تو ختم ہو جائے یا اس کی مدد سے محض ایک خاص دوری یا سفر میں ہیلیکاپٹر آؤٹ آف بیلنس ہو جائے اطلاعات کے مطابق بھارتی تفتیشی ٹیموں نے سیلور ائر بیس پر روسی ساختہ اس ہائی پروفائل کیریئر ہیلیکاپٹر ایم آئی وی سیونٹین کی ٹیکنیکل جانچ اور اس میں فیول بھرنے والوں کو خاموشی کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے اس بات کی اطلاع بہت کم لوگوں کو ہے سیلور ائر بیس کے تمام گراؤنڈ سٹاف کو گھر جانے سے روک دیا گیا ہے تمام افراد ائر بیس پر زیر حراست ہیں کئی حلکوں کا دعویٰ ہے کہ جنرل بپن راوت کے ہیلیکاپٹر کی تباہی ایک خفیہ پروگرام کا حصہ ہے کیونکہ جنرل راوت اپنی خدمات کی تعین اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے تناظر میں کئی حلکوں کی مخالفت مول لے رہے تھے اگرچہ ان پر موڈی اور وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو مکمل اعتماد تھا لیکن اس تناظر میں ائر فورس سمیت کئی سیکیورٹی حلکے ان کی موڈی نوازی پر برہم تھے بھئی تجزیہ نگاروں کے نزدیک جنرل بپن راوت کی ہلاکت کسی بڑے گیم کا حصہ ہے جو روسی صدر کے دورہ بھارت کے فوری بعد رو نما ہوئی ہے تامل میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ اینی شاہدین نے ہیلیکپٹر کو کنوڑ کے جنگلات اور نلگری پہاڑی مقام پر گرتے دیکھا جس میں فوری طور پر آگ لگ گئی اور چار کمانڈوز سمیت موڈی کے دست راست کہلائے جانے والے جنرل بپن لکشمند سنگھ راوت اور ان کی اہلیہ مدولی کا راوت کی جلسی ہوئی حالت میں لاشیں نکالی گئیں دونوں کی لاشیں بری طرح جل چکی تھی اور ناقابل شناکت تھی بھارتی ذراعی کا شناکت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہنا ہے کہ ہیلیکپٹر کو حادثہ فضاہی میں پیش آ چکا تھا اور اگر اس زمن میں ائر بیس حکام سے تفتیش کی جائے تو بہت سے حقائق کھل کر سامنے آ سکتے ہیں بھارتی فضاہیہ نے حادثے کی تصدیق کی ہے لیکن کسی فاؤل پلے کا ذکر نہیں کیا جنرل راوت کا روسی ساختہ ہیلیکپٹر حال ہی میں اوور ہالنگ کے بعد سروس میں شامل کیا گیا تھا اس میں فنی یا ٹیکنیکل خامی کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں لاگ بک کے مطابق جنرل راوت کا ہیلیکپٹر سیلور ائر بیس کوئی ٹمبور سے پرواز کر کے ادگاہ ملام ڈیفینس کالج کی جانب مہوے پرواز تھا کہ اچانک ہیلیکپٹر گر گیا واقعہ اچانک رو نما ہوا کہ پائلٹ ورون سنگھ کو ہنگامی یا ایمرجنسی پیغام بھیجنے کا موقع بھی نہیں ملا بھارتی تجزیہ نگاروں کے نزدیک جنرل پپند راوت وزیراعظم مودی امیت شاہ اور اجید دوبال کے ساتھ مل کر پاکستان اور چین کے خلاف جوائنڈ سٹرائک کے لیے تھیٹر کمانڈ بنانا چاہتے تھے اور اس کی کمانڈ خود اپنے ہاتھوں میں لینا ان کا مشن تھا اسی لیے وہ افواج کی تینوں شاخوں کو اپنے انڈر رکھنا چاہتے تھے دہلی میں ائر فورس حکام نے کوٹ آف انکوائری کا آگاز کر دیا ہے کہ جبکہ دوپہر بارہ بچ کر بیس منٹ پر پیش آئے اس حادثے کی تحقیقات جائے حادثہ کی فارنسک جانچ کے لیے تین جہازوں پر ٹیمیں تامل ناڈو بھیجی جا چکی ہیں جنرل راوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دوہزار پندرہ اسوی میں بھی ایک ہیلیکاپٹر کریش حادثے میں بچ چکے تھے لیکن تازہ واقعہ میں ان کی جان چلی گئی ابتدائی معلومات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جنرل راوت کا ہیلیکاپٹر لینڈنگ سے محض دس منٹ قبل حادثے کا شکار ہوا سینئر بھارت تجزیہ نگار امیت چودری کا کہنا ہے کہ روسی ساختہ ایم آئی وی سیونٹین وی فائیو ہیلیکاپٹر انتہائی محفوظ تصور کیا جاتا ہے دو انجنوں کا حامل یہ ہیلیکاپٹر اونچے برفانی اور دشوار گزار علاقوں میں بارش کے دوران بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اس کی خاصیت کی وجہ سے اسے ہیلیکاپٹر کو ہائی پروفائل بھارتی شخصیات کی نکل و حمل میں بھی کئی دہائیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن حالے واقعے میں ایم آئی وی سیونٹین وی فائیو کے حادثے نے ایکسپرٹس کو حیران کر دیا ہے کہ انتہائی محفوظ ہیلیکاپٹر کیوں کا تباہی کا شکار ہوا اسی ہیلیکاپٹر کی حادثے سے قبل بھی جانچ کی جا چکی تھی اور اس کی جانچ میں شامل انجینئرز اور ٹیکنیشنز کو حراست میں لے کر تفتیش کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا دو انجنوں کا حامل یہ چوپر اچانک گر گیا